اسلام علیکم میں شفاو رحمان آجمی پریسیڈنٹ میں سب سے پہلے مشیر صاحب کو مشیر حسن صاحب ہمارے جاوی ملی اسلامی کے جو واجشان سنر رہے ان کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جو 1992 کے اندر جب ہمارے جاوی ملی اسلامی کے خلاف ایک ایجیٹیشن چلا تھا اس کا مجھے زیادہ معلوم تو نہیں کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا لیکن سنا تھا کہ بہت بڑا ایجیٹیشن چلا لیکن اس کے بعد جب وہ 1997 میں پی وی سی بنائے گئے انہوں نے بہت بڑا ایک کارنامہ کیا وہ یہ کہ جامی ملی اسلامی منورٹی اسٹیٹس کے درجہ ایکزیگوٹی کونسل سے پاس کرائیا جس کی وجہ سے ہمیں آج جامی ملی اسلامی کو منورٹی اسٹیٹس ملا ہوا بیس وحی تھا دوسرا سب سے بڑا کارنامہ جو جامیہ کے لوگ انہیں ابھی تک بیان نہیں کیا لیکن میں ان کو بہت بڑا کارنامہ جامیہ نگر کے لوگ کے لیے سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جب الیٹین انکاؤنٹر ہوا تھا اس وقت جب ساری لیڈرشپ پورے ہندوستان کی لیڈرشپ خاموش تھی اس وقت مشیر صاحب نے اسٹیپ لیا اور یہ کہا کہ جامی ملی اسلامی کا کوئی بھی طلبہ اس میں ملوث نہیں ہے اگر غلط پکڑا گیا تو ہم اس کے پیروکاری کریں گے اور اس کے بعد ہی جامیہ کی لیڈرشپ جا گی جامیہ نگر کی لیڈرشپ جا گی اور پورے ہندوستان کی لیڈرشپ نے بڑھ بڑھ چڑھ کر اصلا لیا اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کیس فائل کیے گئے اس میں ایڈوکیٹ کھڑے کیے گئے اور ایک بہت بڑا کارنامہ پیش آیا تیسرا یہ سب سے بڑا اہم کارنامہ کہ جامیہ کو جامیہ بنانے میں مشیر صاحب کا بہت بڑا رول ہے ہم یہ لکار نہیں سکتے کہ جامیہ ملیہ اسلامیہ ایک جو چھوٹی سی تھی مشیر صاحب نے یہاں پر مختلف سینٹر قائم کیے بڑی بڑی بیلڈنگیں بنوائی انفرائسٹیکچر پر کام کیا اور اس کے علاوہ جو اکیڈمک میں کام کیا اس کی سرحانہ ہم جتنی بھی کریں مشیر صاحب کو جتنا یاد کیا جائے اتنا ہی کم ہے دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم آجمی کی طرف سے ایک ٹورنمنٹ کرانے جا رہے ہیں